بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیٹ میں مرون پہانے کے ساتھ خون اور پیپ اگرچہ غزائی بدبرہیزی اور فوڈ پائزننگ کا نتیجہ ہو سکتی ہے لیکن یہی علامات بڑی آنٹ یا لارج انٹسٹائن کے خطرناک بیماری الیسریٹیو کولائٹس کی وجہ بھی ہو سکتی ہیں الیسریٹیو کولائٹس کیا ہے اس کی علامات وجوہات اور علاج سے متعلق آج ہم بات کریں گے تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر خواتین و حضرات ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نشید ایک سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں لہذا ان السریٹیو کولائٹس آنتوں کی ایک سوزش والی بیماری ہے جو آپ کے نظام انہزام میں سوزش اور السر کا سبب بنتی ہے السریٹیو کولائٹس آپ کی بڑی آنت کے سب سے اندرونی اسطر کو متثر کرتی ہے جسے کولون بھی کہا جاتا ہے زیادہ لوگوں میں علامات عام طور پر اچانک کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں السریٹیو کولائٹس کے باعث بعض اوقات جان لیوہ پہچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں السریٹیو کولائٹس کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں جو اس بات پر منصر ہے کہ سوزش کی شدت کس قدر ہے اور یہ کس مقام پر ہے اس کی سائن سیمٹنز میں شامل ہیں موشن جو اکثر خون یا پیپ کے ساتھ ہوتے ہیں ریکٹل بلیڈنگ پیٹ میں درد اور مروب ریکٹل پین رفعہ حاجت کی اجلت اور اجلت کے باوجود رفعہ حاجت نہ ہونا وزن میں کمی بخار اور فیلور ٹو گروت ان چلڈرن ناظرین اکثر ہیلک کیر پروائیڈر السریٹیو کولائٹس کو اس کی کنڈیشن کے مطابق درجہ بندی کرتے ہیں تمام اقسام کی علامات اکثر اور لیب ہو جاتی ہیں السریٹیو کولائٹس کی اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے السریٹیو پروکٹائٹس السریٹیو کولائٹس کی قسم میں سوزش اینس کے قریب ترین حصے میں ہوتی ہے جسے ریکٹم بھی کہا جاتا ہے اور یہ سوزش وہیں تک محدود رہتی ہے ریکٹم سے خون بینا اس قسم کی واحد علامہ تو سکتی ہے پروکٹو سگمائیڈ آئیٹس سوزش میں ریکٹم اور سگمائیڈ کولون شامل ہوتی ہے کولون کا نچلا سرہ علامات میں خونی اصحال پیٹ میں درد اور مروب اور حاجت کی خواہش کے باوجود آنکھوں کو حرکت میں ناکامی شامل ہیں السریٹیو کولائٹس کی ایک اور قسم ہے لیفٹ سائیڈ کولائٹس سوزش ریکٹم سے اوپر ڈیسینڈنگ پورشنز آف کولون میں اور بڑی آگ کے سگمائیڈ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے علامات میں خونی اصحال پیٹ میں بائیں جانے درد اور جلدی جلدی حاجت شامل ہیں پینکولائٹس یہ قسم اکثر پوری بڑی آگ کو متسک کرتی ہے اور خونی اصحال کا سبب بنتی ہے جو شدید پیٹ میں درد اور مرور تھکاوٹ اور وزن میں نمائیں کمی ہو سکتی ہے ناظرین اگر سے السریٹیو کولائٹس عام طور پر مولک نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سنگین بیواری ہے اور بعض صورتوں میں السریٹیو کولائٹس جان لیوہ پہچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے ناظرین السریٹیو کولائٹس کی صحیح وجہ تو معلوم نہیں ہے پہلے ڈائیٹ اور سٹریس کے شبہ کیا جاتا تھا تاہم محققین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوامل مرض کو بہا تو سکتے ہیں لیکن السریٹیو کولائٹس کا سبب نہیں ہوتے ایک ممکنہ وجہ امیون سسٹم میلہ فنکشن یعنی مدافتی نظام کی خرابی ہے جب آپ کا مدافتی نظام عمل آور وائرس اور بیکٹیریم سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ایر ریگلر امیون رسپانس مدافتی نظام کو ڈائیسٹیو ٹریک پر حملہ کرنے کا سبب بنتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وراثت بھی اس میں نمائی کردار ادا کرتی ہے کہ الیسریٹیو کولائٹس ان لوگوں میں زیادہ عام ہے جن کے خاندان کے افراد اس مرض میں مبتلا ہیں تاہم الیسریٹیو کولائٹس والے زیادہ تر لوگوں میں اس کی فیملی ہسٹری نہیں بھی پائی جاتی ہے نائی نیوپیتھک طریقہ علاج ایک قابل اعتماد متبادل طریقہ علاج ہے جس میں الیسریٹیو کولائٹس سمیت آٹو امیون ڈیزارڈنس کا علاج کیا جاتا ہے الیسریٹیو کولائٹس کے لئے اپیتھک عدویات علاج کو مینج کرنے تکلیف کی شدت اور فلیر اپ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں اور انفرادی کیس کے تجزیہ کی بنیاد پر الیسریٹیو کولائٹس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے الیسریٹیو کولائٹس کے لئے کامن جوز میڈیسن کے ہم بات کریں تو انہیں مرکسال، مرکار، فاسفورس، کرچی، ایلوز اور پورٹوفائلم اہم عدویات میں شامل ہیں مرکسال، الیسریٹیو کولائٹس کے لئے ایک عالی درجے کی میڈیسنز میں سے ایک ہے اور زیادہ خون والے لوس ٹول کی صورت میں ویل اینڈکیٹڈ میڈیسن ہے پہانہ بہت کسرت سے آتا ہے تاہم کئی بار پہانہ کرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی ایسے افراد ہر وقت سردی محسوس کرتے ہیں نرم پہانہ بلگم اور خون کے ساتھ ایسریٹیو کولائٹس کے لئے مرکہ ایک بہت موضوع دوا ہے پہانہ گرم اور ناگوار جس کی وجہ سے سٹول پاس کرتے وقت ریکٹم میں جلن پیدا ہوتی ہے پیٹ میں کاتنے والا درد بھی ہوتا ہے فاسفورس کمزوری کے ساتھ خونی اصحال کے ساتھ ایسریٹیو کولائٹس کے معاملات کے علاج کے لئے ایک اہم دوا ہے پہانہ کوپیس گوشنگ ان وارٹری جس کے ساتھ سرخ چمکدار خون پایا جاتا ہے سٹول پاس کرنے کے بعد مریض تھکن محسوس کرتا ہے سٹول پاس کرنے پر اس ریکٹم میں کرمپنگ پین ہوتا ہے فاسفورس ریکٹم کی سوزش یعنی پروکٹائٹس کی صورت میں ایک اہم دوا کے طور پر کام کرتی ہے ایلس کارٹرینہ ایلسریٹیو کولائٹس کے لئے بہترین عدویات میں سے ایک ہے جب پہانہ کی فوری حاجت اہم علامت کے طور پر پائی جاتی ہو سٹول پاس کرنے کی اجلت صبح کے وقت نمائن طور پر موجود ہوتی ہے اور کھانے یا پینے کے فوراں بعد ریکٹم میں مسلسل نیچے کی طرف دباؤ کا احساس پایا جاتا ہے اینس اور ریکٹم میں شدید جلن کے علاوہ ایلس کارٹرینہ کے استعمال کی ایک اور خصوصیت پہانے میں جلی نوا بلغم کا اخراج بھی ہے ناظرین ہرپیٹک تلیگلاج میں ان عدویات کے علاوہ بہت ساری عدویات مریض کی انفرادی علامات اور مرض کی نویت کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں یہ سب ہی دوائیں یہ کوئی بھی دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہرپیٹک موالج سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں واتسپ کیجئے کال کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے اس لیے کہ ہمیں یہ احضار حاصل ہے کہ ہرپیٹک کلینک گزشتہ سنتالیس برسوں سے ہرپیٹک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مسروف عمل ہے آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو کسی بیماری کے مطالق کچھ جاننا چاہتے ہو یا کسی احرپیٹک دوا کے مطالق آپ کو کوئی سوال ہو تو کمیٹس باکس میں اس کا احضار ضرور کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ